کہ دروازہ کھلے تو اندر جاؤں اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت ہجرے سے نکلی جو تمام سفید لباس پہنے ہوئے تھی ہجرے سے نکلتے ہی وہ سارے زمین میں اتر گئے اس واقعے کو دیکھ کر میں گھبرا گیا دروازہ کھلنے پر میں اندر گیا اور آپ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ کون لوگ تھے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پیر بھائی تھے قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور علوم دینیاء مجھ سے سیکھتے ہیں آپ کا معمول تھا کہ تحجت کی نماز سے لے کر نماز فجر تک عبادت میں مصروف رہتے پھر لوگوں سے ملاقات کرتے ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے مظلوموں کے حق کی خاطر ظالموں سے کوئی ریایت نہ کرتے ایک اور روایت کی مطابق آپ سے محبت کرنے والا ایک شخص اظہار عقیدت کے طور پر ہیرے جواہرات کی ایک تھالی بھر کے لایا اور آپ کے سامنے رکھ کر نیاز مندی سے کھڑا ہو گیا دریائے راوی آپ کے قدموں میں بہتا تھا آپ نے یہ تھالی اٹھا کر دریائے میں پھیک دی وہ شخص حیران و پریشان ہوا تھوڑی دیر بعد جب حضرت شاہ یوسف گردیز وضو فرمانے لگے تو آپ کے چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے لال و جواہر میں تبدیل ہونے لگے آپ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو اپنے ہیرے جواہرات پر مقموم تھا اٹھا لے یہ موٹی اور یہ جواہر اور آئندہ میرے پاس مال و دولت لے کر آپ نے اپنی بے پناہ توجہ اور قوت باطن سے ایک شیر اور ایک سامپ کو اپنا موٹی کر رکھا تھا آپ جب ملتان تشیف لائے تو روایت کے مطابق آپ شیر پر سوار تھے اور سامپ بطور چابک ہاتھ میں لے رکھا تھا ایک دن آپ اپنے احباب میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے تاجب ہے کہ دنیا ظالموں اور فاسقوں کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے پاس نہیں آپ نے فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں اور ہم کو ملتی نہیں یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ پڑھایا اور چند سنگریزے اٹھا کر واپس زمین پر گرا دیے جو زمین پر گرتے ہی سونا بن گئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمام جہاں کے پہاڑوں کو بحکم الہی خالص سونے کا بنا دوں لیکن یہ میری خواہش نہیں ہے لندن کے نزدیک ایک آلی شان عمارت کے اندر آثار قدیمہ ہندوستان کے بہترین نمونے انڈین کورنر میں بلترتیب آراستہ ہیں ان نمونوں میں حضرت شاہ یوسف گردیز کے مقبرہ مبارک کے نمونے کو سب سے پہلے جگہ دی گئی ہے یہ خان کا ایرانی طرز تعمیر کے اثرات ظاہر کرتی ہے مقبرے کی مستطیل نماء عمارت کاشی ٹائلز سے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی ہے جس پر لاتا داد جیومیٹریکل ڈیزائن ترتیب دیئے گئے چاروں طرف دیواروں پر خطاتی کا ایک بورڈر چل رہا ہے جس گو کہ اس میں صرف نیلا اور سفید رنگ نمائے ہیں لیکن پھولوں کے مربع اور ہشت پہلو ڈیزائن کے انتزاج سے ایک دلکش نزارہ تخلیق کیا گیا ہے انہوں نے اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا جس میں وہ رہتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے اس حجرے میں انہوں نے اس کی شکل جو تھی چوکور بنائی اور اس پہ چھکت جو افکن فلیٹ تھی وہ بنائی رہیش کے لیے اس کو خانہ کعبہ کی نسبت سے یہ کیا کہ اس کا دروازہ چاہے درویان میں ہوتا دیوار کے اس کی بجائے انہوں نے ایک کونے کی طرف اپنا دروازہ کمرے کا رکھا اور وہ بھی اس طرف رکھا جس طرف کے قبلہ کی رخ تھا جیسے کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے حجر الاسد اس کے ساتھ ہے انہوں نے بھی یہاں دروازہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ رکھا اور وہاں ہی رہتے تھے اور اندر سے سیڑیاں بھی تھی جن پہ چڑھ کے اوپر حضرت جاتے تھے اور زیر آسمار جو عبادت کرتے تھے تو وہ وہاں کرتے تھے خانکہ کے سہن کے شمال مشرقی گوشے میں یہ ایک وسیع و عریض ہال ہے یہ امام بارگاہ ہے یہاں تقریباً تمام سال مجالس و عزاداری کا احتمام کیا جاتا ہے ملتان میں سب سے قدیم خانکہ حضرت شاہ یوسف گردیز کی ہے غزنوی حکمرانوں میں آپ نے تین بادشاہوں کا زمانہ پایا سلطان ابراہیم سعید علاؤ الدین مسعود اور وحرام شاہ آپ کی وفات کے بعد حجرے کی کچھی دیواروں اور گمبت کے بغیر عمارت پر کاشی کی خوشنمائی سے روزہ تعمیر کیا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے شہاب الدین خوری نے تعمیر کرایا جبکہ ایک اور تحقیق کے مطابق ان کے مزار مبارک کی تعمیر تاریخ مغل شہنشاہ ہمائیوں سے ملتی ہے اٹھارہ سو ستاسی میں سید حامد گردیزی نے امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز کی بنیاد رکھی آغاز میں اس امام بارگاہ کا رکبہ پچاس فٹ لمبا اور چھتیس فٹ چوڑا تھا انیس سچالیس میں اس امام بارگاہ کی توسیق کی گئی موسیقی 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 ایک دن حضرت شاہ یوسف گردیز اپنے حجرہ مبارک کے قریب ایک کونے پر پہنچے اس روز اتفاقاً اس کوئے کے بیل مردیز پر گئے تھے اور کونے بند پڑا تھا آپ نے فرمایا کہ جو خدا بیلوں سے کونے کو جاری کرتا ہے وہ قادر ہے کہ بغیر بیلوں کے بھی کونے کو جاری رکھیں آپ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ کونہ خود بخود جاری ہو گیا اور پھر کئی عرصہ بغیر بیلوں کے چلتا رہا کہ ملتان اس خطے کا سب سے پرانا شہر تھا تعلیمی برکز تھا تو جو سادات گھرانے یہاں تشریف لائے انہوں نے اپنا بسکن بنایا اور یہی وجہ ہے کہ آج انہی اولیاء اکرام کی وجہ سے لوگ ملتان کو مدینہ الاولیاء کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے اپنے علم کا فیضان دنیا کو دیا اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ العلم ہے اور یہاں اولیاء کا فیضان ہے اولیاء کی تعلیمات کے اثرات ہیں خانکہ کے مشرقی گوشے میں حضرت راجو سید راجن بابا کے پوتے حضرت محمد عبدالجلیل کا مقبرہ ہے اس مقبرے کی چھت نہیں ہے مخدوم صاحب نے وسیعت کی تھی کہ ان کے مزار پر چھت نہ ڈالی جائے آپ کی وفات کے بعد چھت ڈالنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی چھوٹی چھوٹی خشتی محراب داریٹوں سے یہ مقبرہ تعمیراتی فن کا نادر شاہکار ہے یہ امام بارگاہ ملتان کی قدیمی اور اولین امام بارگاہ ہے اس وقت ملتان میں امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ایامِ ازا یعنی یکم محرم الحرام سے آٹھ ربیل اول تک یہ ازا خانہ محبان اہل بیت سے بھرا رہتا ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے لباس ہے پٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے شاہد حسین باد شاہد حسین شاہد حسین شاہد حسین باد شاہد حسین یہ جس کی ایک زرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں درب سے غزب ہے دیغہ دوسر کہ ایک ایک بار پر اٹھیں صدای الامان اٹھیں صدای الامان زبان شر پر پسکر یہ بل یقین حسین باد شاہد نبی کا نور این ہے یہ مرد حق پرست ہے میں رضا سے مست ہے achouvert استے ہیں انہا گئی